دشمن کو تباہ و برباد کرنے کا دشمن کو ہالاک کرنے کا عمل پیارے عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب کو دشمن کو تباہ و برباد کرنے کا دشمن کو ہالاک کرنے کا دشمن کو زلیل و خار کرنے کا سبق سکھانے کا دھول چٹانے کا ایک بہت کامیاب پاورفل عمل بتانے والا ہوں یہ عمل بہت ہی زیادہ پاورفل ہے پیارے دوستو اس عمل کے ذریعے آپ اپنے دشمن کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں اپنے دشمن کو زلیل و خار کر سکتے ہیں اپنے دشمن کو حالا کر سکتے ہیں دھول چٹا سکتے ہیں سبق سکھا سکتے ہیں اس عمل کے ذریعے آپ کا دشمن بھاگا بھاگا پھرے گا کیونکہ یہ عمل بہت پاورفل عمل ہے آپ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دشمنی کرنا چھوڑ دے گا آپ کے دشمنوں تباہی جو ہے آپ اپنے دشمن کو تباہی مچا دیں گے اس میں تباہی آ جائے گی وہ پریشان ہو جائے گا وہ ہمیشہ کے لئے جو ہے بھاگا بھاگا فیرے گا پیارے دوستو یہ عمل بہت ہی زیادہ پاورفل ہے آپ اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو پرانے سے پرانے دشمن کو دھول چٹا سکتے ہیں سبق سکھا سکتے ہیں آپ کا دشمن آپ سے بھاگا بھاگا فیرے گا اور آپ سے آکے معافی مانگے گا ہمیشہ کے لئے دشمنی کرنا چھوڑ دے گا پیارے دوستو مگر ایک بات میں بتا دوں کہ اگر چھوٹی مٹی کوئی غلطی ہو تو آپ معاف کر دیں اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی ماف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے اور اگر آپ معاف کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی معاف کر دے گا آپ کی گناہوں کو مٹا دے گا پیارے دوستو مگر کوئی دشمن آپ کا بہت زیادہ آپ سے دشمنی کرتا ہے آپ کو پریشان کرتا ہے بار بار ٹروچر کرتا ہے اور آپ بار بار معاف کرتے ہیں پھر بھی آپ کو پریشان کرتا ہے پھر بھی آپ کو دوانے کی کوشش کرتا ہے آپ کو نیچا دکھاتا ہے آپ سے دشمنی کرتا ہے تو پھر آپ اس کے لئے عمل کر سکتے ہیں پیارے دوستو آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے بلکہ ایک نیمبو لینا ہے اور یہ ساتھ کیل ہیں ساتھ کیل اور ایک نیبو کی ضرورت پڑے گی آپ کو اس کے بعد یہ عمل کرنا ہے پیارے دوستو بتانے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو نیچے دی ہوئی لال کلر کی بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کر آل کی نوٹفیکشنز پہ ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز ہماری نوٹفیکشنز سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے پیارے دوستو آپ کو ایک کیل لینے کے بعد یا قہارو یا قہارو یا قہارو سات مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد دشمن کا نام اور اگر دشمن لڑکا ہے تو بن اس کے بعد ماں کا نام اور اگر دشمن لڑکی ہے تو بنت دشمن کا نام لیں اور بنت اور دشمن کے ماں کا نام سات مرتبہ یا قہارو یا قہارو دشمن کا نام اور اگر دشمن لڑکا ہے تو بنت اور اس کے ماں کا نام لیں اور اس کے بعد ایک کیل پہ آپ دم کریں یعنی پھوکیں اور دم کرنے کے بعد پیارے دوستو کچھ اس طریقے سے آپ جو ہے اندر اس کو جو ہے اندر کر دیں اندر ڈال دیں اس طریقے سے دیکھیں اس کے بعد پھر آپ کو یا قہارو یا قہارو سات مرتبہ اور دشمن کا نام اور دشمن کے ماں کا نام لینا ہے اس کے بعد دوسرا کل اسی طریقے سے اسی طریقے سے تیسرا چوتھا پانچوہ چھٹھا ساتوہ ساتو کل اسی طریقے سے آپ کو جو ہے نیمبو کے اندر اچھی طریقے سے جو ہے ڈال دینا ہے اچھی طریقے سے اور اس کے بعد جو پیارے دوستو آپ جو ہے اس کو کسی تیندور میں یا کسی بھٹی میں آگ کی بھٹی میں آپ جو ہے لے جا کر کے ڈال دیں اگر یہ بھی انتظام نہ ہو تو آگ میں اس کو اچھی طریقے سے جلا دیں پیارے دوستو جیسے ہی آگ میں جلنا شروع ہوگا جیسے ہی ڈالیں گے آپ ادھر دشمن کی تباہی شروع ہو جائے گی دشمن برواد ہو جائے گا دشمن کو نقصان پہنچنا شروع ہو جائے گا دشمن جو ہے یقیناً دھول چڑ جائے گا ہمیشہ کے لئے دشمنی کرنا چھوڑ دے گا یہ بہت پاورفل عمل ہے اس کو جو ہے پیارے دوستو آپ جو ہے اچھے لوگوں سے کسی عالم علماء سے مشورہ لے کے ہی کریں ایسے نہ کریں اس کا اثر الٹا بھی پڑ سکتا ہے پیارے دوستو یہ بہت ہی خطلناک عمل ہے اس لئے اگر یہ عمل آپ کرنے جاتے ہیں تو کسی عالم علماء سے مشورہ لیں کہ وہ دشمن کتنا بڑا دشمن ہے آپ کا بہت زیادہ دشمنی اگر کرتا ہے تب اس عمل کو کریں چھوٹی موٹی غلطی ہو تو آپ معاف کر دیں اسی میں آپ کی بھلائی ہے آخر میں اس عمل کو کریں جب آپ حد سے زیادہ پریشان ہو جائیں اور کسی عالم دین سے کسی جو ہے اچھے لوگوں سے مشورہ لے کر کے تب کریں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہو تو شیئر بھی کر سکتے ہیں آپ اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب ضرور کر دیں شکریہ خدا حافظ